تو پیشلے دو دین دن سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کانگریس پارٹی کی طرف سے لگتار ہندوتو پر حملہ بولا جا رہا ہے ہندوتو کے خلاف نفرتی بول کانگریس پارٹی میں بڑے نیتاؤں کے سنائی دے رہے ہیں اس میں وائیناٹ سے کانگریس سانسر راہول گاندھی خود شامل ہیں کانگریس کی طرف سے ہندوتو پر بیانوں سے حملہ کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف مہاراشتر میں پھیک اسی وقت دنگے شروع ہو جاتے ہیں امراواتی میں آج بھی آگزنی کی خبر ہے ستتی پر کابو پانے کے لیے دھارہ 144 لگائی گئی یہ دنگا ترپورا کی اس حنصہ پر ہوئے جسے لے کر بھی افواہیں کچھ دنوں پہلے خوب پھیلائی گئی ہیں اور اسی لیے بی جے پی نے کانگریس پارٹی پر گمبھیر آروپ لگائے تو اس پرچار کے بعد دنگے شروع ہونے کا آروپ لگائے یا بین آروپوں میں سچائی کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے اور نہ ہی بی جے پی کے اس حملے پر اب تک کانگریس پارٹی کی طرف سے کوئی پرتکریہ آئی ہے جس کا ہمیں اور آپ کو سر کسی کو انتظار ہے لیکن تالٹیوں کے اس بنیادی سوال کے ساتھ کہ مہاراشتر میں جو دنگے ہوئے ہیں جو سوال بی جے پی اٹھا رہی ہے اس پر کیا جو بی جے پی جس طرح کے آروپ لگا رہی ہے ان آروپوں میں کتنا دم ہے کیونکہ چناؤ ہے مہاراشتر میں چناؤ کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں پانچ اور راجیوں میں چناؤ کی بات کر رہے ہیں تو کیا اس لیے دنگا بھڑکانے کی یہ سازش کوشش کی جا رہی ہے پروپاگینڈا چلایا گیا کیونکہ آج بی جے پی کی طرف سے کہا گیا راہول گاندھی دوارہ جو باتیں ہندوت وہ کو لے کر کہی گئے دراصل وہ دوش پرچار تھا اور اس کے بعد دنگا بھڑکا ترپوراٹو مہاراشتر افواہ کی آگ ہے کیا کانگریس نے جیسا کہ ابھی آپ نے ہمارے ریپورٹ میں بھی دیکھا سودان شتری ویدی نے یہ بھی کہا کہ کانگریس کے شاہ سنکال میں بھارت آنشک طور پر مسلم راشتر تھا تو یہ اپنے آپ میں ایک سوال ہے اور ہندووں کے خلاف کیا یہ سنیو جت شڑینتر ہے جیسا کہ پلٹیکل پارٹیز یہاں پر کہہ رہی ہیں خاص طور پر بی جے پی کہہ رہی ہیں کئی خاص مہمان ہمارے ساتھ ہیں لیکن اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ کس طرح سے آج کانگریس پارٹی اور بی جے پی کے بیچ وار پلٹ وار ہوا ہے پہلے آپ وہ دیکھئے بی جے پی آر ایس ایس نے نفرت فیلا دیا ہے اور کانگریس کی بیچاردھارہ جو جوڑنے کی بھائیشارے کی پیار کی بیچاردھارہ ہے ہندو دھرم میں اور ہندوتو میں فرق ہے کیونکہ اگر فرق نہیں ہوتا تو نامیں کی ہوتا ہندوتو کو ہندو یا ہندو کی ضرورت نہیں ہوتی یا ہندوتو کی ضرورت نہیں ہوتی یہ ایک شڑینتر پور وقت چلائے جا رہے ابھیان کا حصہ ہے انتہ بیان کتاب سوشل میڈیا پر دش پرچار اور دنگے ایک ساتھ نہیں ہو سکتے جس طرح سے تریپا میں ہنسہ ہوئی اور شیعہ وقت بوٹ کے پور ادھیاک وسیم رجوی دوارہ لکھی گئی کتاب کو لے کر اس طریقے کی اگر مورکے نکال رہے ہیں اور سیف ہندو کو ہی اٹیک ہو رہا ہے ہندو کو پر ہی دباؤ ڈالا جا رہا ہے تو اس کا کیا اور سکنل ہے یہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مہاراستہ میں رہنا ہے تو ہندو کو در کے رہنا پڑے گا یہ کہنے کی کوشش ہو رہی ہے مہاراستہ میں تو وار پلٹ وار کس طرح سے کیا جا رہا ہے آپ نے سنا کہ ایک خاص مہمار ہمارے ساتھ ہیں بی جے پی کا پکش رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رام قدم ہے ہمارے ساتھ ودیا چوان ہے ان سی پی کی سپوکس پرسن ہے کشور تیواری ہے شیف سینہ کا پکش رکھنے کے لیے اور اتیکر رحمان ہے اسلامیک سکولر ہے میرا پہلا سوال ودیا جی آپ سے ہے اور آپ سے کیونکہ آج اس طرح کی خبریں بھی آئی کہ امراوطی میں آگزنی ہوئی دھارہ ایک سو چوالیز بھی لگائی گئی سب سے پہلے تو اس سمیں حالات کیا ہے کس طرح کے حالات ہیں دیکھئے امراوطی میں حالات ابھی کچھ اتنے بگڑے ہوئے نہیں ہیں جبکہ کل ہی حالات اچھے ہوئے تھے لیکن یہ جان بوچ کر دنگے پھیلانے کا کام یہاں کے ویروہ دی پارٹی کر رہی ہے یہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے لیکن کل جب تریپورا کے ویروہ میں نیدرشن کیے گئے کل تو شانتی سے کیے گئے تھے لیکن وہاں پر پتھرہ و پتھر باجی کرنے کا کام بھاجپ کے اشارے سے ہوا ہے اور ایسی خبریں آج امراوطی میں بھی چل رہی ہے کہ یہاں پر دنگے پھیلانے کا کام ویروہ دی پارٹی کر رہی ہے آپ کو جیسے کی معلوم ہے آج تک مہا گھڑی جی تو آپ دو باتیں کہہ رہی ہے ایک تو آپ سیدھے طور پر کہہ رہی ہے کہ یہ جان بوجھ کر بی جے پی دوارہ یہ انسہ پھیلائی گئی ہے یہ آگزینی بی جے پی کے اشارے پر ہوئی ہے ضرور اور دوسرا سوال آپ یہ کہہ رہے ہیں اور دوسرا آپ یہ کہہ رہی ہے بھاجپا جو آج بڑی بنی ہے کینڈر میں ان کی ستہ ہے وہ نفرت پھیلانے کے بعد ہی بھاجپا دوسرا آپ یہ کہہ رہی ہے چھے میں آپ کی بات سمجھ گئے آپ کے لئے نفرت کی راجبیتی بھاجپا کرتی ہے دوسرا دوسری بات آپ نے کہی کہ کل کا جو ویروت پردرشن تھا وہ شانتی پوروک تھا وہ شانتی پون تھا اس میں انسانی ہوئی تھی پورنا شانتی پوروک تھا یہ تریپورا میں جو ہو گیا تھا اس کے خلاف شانتی سے یہ مورچہ کئی شہروں میں مہاراشتر میں نکلا دو چار شہروں میں نکلا لیکن یہ شانتی پوروک مورچہ شانتی سے چل رہا تھا اس کے بعد یہاں پر چلائے گئے پتھر باجی جو کی گئی وہ بھاجپا کے لوگوں نے ہی کی ہے اور یہ کیسے کی کیا کی اس کے اوپر مہاراشتر کی پولیس جلد ہی آپ کو ریپورٹ پیش کرنے والی ہے جب آپ ہم سے بات کریں تو ہم اپنے دشکوں کو ناندیڑ کی تصویریں دکھا رہے ہیں آگزنی کی تصویریں بھی دکھا رہے ہیں توڑ پھوڑ کی تصویریں بھی دکھا رہے ہیں اور یہ تصویریں کئی اہم سوال یہاں پر کھڑے کر رہی ہیں آپ نے سوال اٹھا ہے بی جے پی پہ رام تدم آپ کا جواب دو باتیں انہوں نے کہی ہیں انہوں نے کہا ویرود پردرشن چانتی پون تھا آپ کے اشارے پر یعنی بی جے پی کے اشارے پر یہ انسہ بھڑکائی گئی یہ آگزنی ہوئی یہ توڑ پھوڑ ہوئی آدیتی جی شرچہ کے عرب میں ہم مہاراش کے سبی لوگوں کو شانتتہ شانتی بنائے امن بنائے اس پرکار کا ہم انرود کرتے ہیں مہاراش میں کسی بھی پرکار کے دنگوں کا ہم سمرتن نہیں کرتے یہاں پر مہاراش سرکار کی اوڑ سے جو پروکتہ آئی اب ادھیان کر کے آتی تو اچھا ہوتا ہے لیکن ان کا تو آروپ یہی آپ دنگا کرا رہے ہیں یہ گمین آروپ ہے سر سن لیجے سن لیجے ترپورا میں پہلی بات تو کوئی گھٹنا گھٹی نہیں ہے کیول افعاؤں کے آدھار پر الگ لگ جگہوں پر لوگوں کی بیٹھا کی ہوئی میٹنگ ہوئی وہاں پر سب لوگوں نے کام پر نہیں جانا ہے کون سے دن کہاں اکھٹے ہونا ہے کون پتھراؤں کرے گا کون کیا جلائے گا یہ ساری شڑی اندر کے تہت ساجیش ہوئی مہارا سرکار کی خوفیہ ایجنسی کیا کر رہی تھی پولیس ہاتھ پر ہاتھ دھرے کیوں بیٹھے تھے ان کو کاروائی کرنے سے کس نے روکا اور ساتھ ساتھ میں ٹائمنگ دیکھئے گا راہول گاندی کا ہندو ویرودی بیان راشد علوی کا ہندو ویرودی بریان سلمان کھرشید کی ہندو ویرودی باتیں اور یہ پرکار کی ترپورا کی جو گھٹی نہیں گھٹنا اس کی افواہ فیلانا اور جہاں پر کانگریس کی اپنی سرکار ہے اسی سرکار میں اس پرکار کے دنگوں کو شڑی اندر کے ساتھ انجام دینا یہ کانگریس کی سوچی سمجیش ساجیشتی آنے والے چناؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایک وششت دھرم کے تشتی کرن کے لیے یہ سارا کا سارا ساجیش کے تہت ہوا ہے اب یہاں پر ان کی راجنیتک مجبوری ہے ہر بات کو وہ بھاچپا کو جمعیدار رکھتے ہیں اب راحل گاندی نے ہندو ویرودی بیان دیا ابھی وہ بیان کے بعد راشید علی کا جائش رام پر بیان کے ساتھ آپ تو ایک کعیاس کے آدھار پر کانگریس پر آروپ لگا رہے ہیں سر سنیے رام قدم جی رام قدم جی آپ تو ایک کعیاس کے آدھار پر کانگریس پارٹی پر آروپ لگا رہے ہیں سر سنیجے پلیس ابھی ویدیہ جی نے کھلے طور پر کہا بیجے پی نے دنگا کرایا ہے کل اور آج یہ جو تصویریں آئی ہیں کل اور آج جو تصویریں آئی ہیں مہاراست سے ان کے پیچھے بیجے پی ہے اس آروپ پر جواب دیجے سر آپ وہاں جا کر کے اپنا کیمرہ بھیجئے وہاں کے لوگوں کو پوچھئے کس نے دنگا کرایا ہے دنگا کاری کون ہے یہ پوری طرح سے مہاراست سرکار پرسکرد دنگے ہے جو سرکار ساجش کے تحت دنگے کو انجام دے رہی ہے جو سرکار پوری طرح سے دنگے کا سمرتھن کر رہی ہے اور اب پورے دیش میں ان کی دھجیاں اڑ رہی ہے تو ان کو بھاچپا کی یاد آ رہی ہے یہ پورا ساجش کی تحت ہو رہا ہے پورے ہندووں کا بدنام کرنا ان کے پرتیش جائش ریام سے لے کے ہر چیز کو ویروت کرنا اور جب بیٹھا کے ہو رہی تھی کون دنگا کرے گا اس سے میں تمہاری خوفیہ ایجنسی نے تمہیں جانکاری دی آپ نے کیوں جان بجھ کر کے اس کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لیا کاروائی کیوں نہیں کی اگر مہاراست سرکار کاروائی کرتی سیدھا سا سوال ہے ہنسا کے روکٹ سائنس کا ٹیچر کون ہے اس ہنسا کے پیچھے کون ہے مہاراشت کو سلگانے والا کون ہے دیکھئے کانگریس ہو راشتروادی ہو چاہے شیوسے نہ ہو مہا آگاڑی میں سے کوئی بھی ہنسا کے باجو میں نہیں ہے کوئی بھی ہنسا کروانے کے لیے نہیں ہے لیکن بھاجپا جو دو سال سے اتنے بیچین ہے تو بھاجپا اٹھ کے روز نہ روز کچھ نہ کچھ کرتے ہیں ابھی رام قدم نے یہ کہا تریپورا میں ایسی گھٹنا ہوئی ہی نہیں رام قدم مجھے بولتے ہیں کہ ادھیان کر کے آئیے ارے بھاجپا کا اور آرے سے اس کا ادھیان کرنا ہے میں نے چالیس سال سے ادھیان نہیں کر رہی ہوں آپ لوگ کیا سوچتے ہیں آپ لوگوں نے کبھی بھی ستہ میں آنے کے بعد آپ نے کوئی اچھا کام نہیں کیا آپ نے ستہ حاصل کی اچھی کاموں سے نہیں کی تریپورا میں گھٹا گھٹیا نہیں اس کا جواب دے یہ ابھی بیش میں بس کی تریپورا میں گھٹنا گھٹی یا نہیں ہاں یا نہ جواب دے یہ سب بھارت préparتی ہے آپ لو بار بار ہندو مسلموں کے دنگے تریپورا میں گھٹنا گھٹی آپ ہندووں کے ٹھیکے دار ہیں آپ ہندو کے ٹھیکے دار ہیں آپ ہندووں کے ٹھیکے دار ہیں जوہ سب لوگوں کو جو سب لوگوں کو بول لاغم ہے تریپورا میں آپ دیش کے لوگوں کو اس پرکار سے گمراہ نہیں کر سکتے آپ کو اس بات کا جواب دینا ہوگا اس کا شانتی سے ویروت کرنے کے لیے کل بند کیا گیا تھا کل بند کیا گیا تھا لیکن اس بند میں دنگا پھیلانے کا کام بھاجپا نے کیا ہے آج بھی امرواتی میں میں نے یشومتی جو منتری ہے ان کا سٹیٹمنٹ سنا سبح سے شانتی ان کا سوال آپ سے یہ ہے رام کرم جی کا سوال آپ سے یہ ہے رام کرم جی کا سوال یہ ہے کہ آپ ان کو ایک کلاریٹی دے دیجئے کہ ترپرا میں دنگا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا وہ یہ سوال پوچھ رہے آپ سے آپ لوگوں نے کیا تھا میں یہ بول رہی ہوں آپ جو بول رہے ہیں کہ ترپورا میں کوئی گھٹنا گھٹی نہیں تو مجھے یہ کہنا ہے کہ کل جو بند کیا گیا تھا 40 سال سے اب ادھیان کر رہی ہے آپ کا ادھیان پورا دیش دیکھ رہا ہے ترپورا میں گھٹنا گھٹی تھی یا نہیں گھٹی تھی وہ آپ لوگیں نے کی ہوئی گھٹنا کا نشید کرنے کے لیے کل یہاں پر بند کیا گیا تھا آپ کو اتنا بھی نہیں معلوم کیا آپ لوگوں کا ایتی ہاتھ جان پھلیے یہی آپ کا ادھر ادھیان ہے یہی بنیادی آپ کا ادھر ادھیان ہے آپ کی جانکاری کیلئے بڑے وینمرتہ سے کہیں بھارت واسیوں میں جو بھارت واسی جو ہیدو ہے مسلم ہے شیخ ہے عیسائی ہے جو شانتی تعمال سے رہتے ہیں یہ توڑنا چاہتے ہیں یہ جو ہنسا کا روکت سائنس ہے اس کا ڈیچر کون ہے یہ مہاراشت کیوں سو لگ رہا ہے نہیں یہ دیکھو جتنے بھی ہندو یا ہندو بیرودی کانگریس نے کیے دوسرا کل کا جو بند ہوا اس میں ساجش تھی یہ تو نکی ہے کل کا بند ہوا اور مہاراشت میں ناندیڑ مالے گا اور عمروز کی تین جگہ ہی پورے بند کے بعد میں جو بھاشن ہوئے اور اس بھاشن کے بعد جو کچھ بھی ہوا تو اس کی تو انکاری ہوگی لیکن جیسے وہاں پر کچھ سماج مدروہی تصوالے پترہ آپ یہ بگائیے کشور جی کشور جی کیا آپ اس سے اتفاق رکھتے کہ ہندو سنگٹھنوں نے مہا پر دنگا کیا کیا آپ اس سے اتفاق رکھتے ایک پورا سیکوینس سمجھ لو تو مہلوک پڑے گا کچھ نہیں سر ہاں یا نہ میں بتا دیجئے نا سیدھا آروپ لگایا آرے میں بتا رہا ہوں نا تم کو کل کا کل کا جو دنگا تھا جو پھترہوں کیا گیا وہ تو مسلم سنگٹھنے نے کیا تھا برابر ہے لیکن آج برابر نہیں ہے برابر نہیں ہے سر ویدیا جی نے اندو سنگٹھنوں کی بات کیا سر جب بانگلہ دیش میں مندیر توڑے جاتے تو ہم لوگ تان کر لیتے لیکن یہ تو اپواہ پہ پرویکٹو ہو جاتے ہیں تو مسلم سماج نے بھی سائیم سے رہنا چاہیے سر یہ ایک سیکنڈ سر کشور جی کشور جی اس پہ کلارٹی ہونی چاہیے ڈیبیٹ کو اس پندرہ منٹ کی ڈیبیٹ میں ایک بات نکلی دو باتیں نکلی اور ان میں کونٹرڈکشن ہے ڈیبیٹ نے ہندو سنگٹنوں کی بات کی آپ نے کہا مسلم سنگٹنوں نے دنگا کیا سر اور آپ دونوں مل کر چلا رہے ہیں سرکار سر تو میں کس کی بات ڈیزل پر بات کریں گے ابھی جو سوال ہے اس پر رہتے ہیں میں ڈیشور جی آپ کو بھی لگتا ہے بھاجپا نے دنگا کرایا ہے مہاراہ ڈیسے سلمان کرشید ہو گئے یا رشید ہو گئے یہ سب لوگ ہیں بھاجپ کے لوگ بن گئے بھاجپا نے دنگا کریا یا نہیں کریا کیشور جی میں آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں سلمان خوشید کو لے کے سوال میں کانگریش کی پرتنیتی سے پوچھوں گی سر آپ سے میں پوچھ رہی ہوں بھاجپا نے دنگا کر آیا یا نہیں کر آیا آپ کے حساب سے بھاجپا نے محقیف کر آیا ہے اور ایساا ریپورٹ آیا ہے نہیں نہیں کیا کہا سر صوری کچھ سنگٹن جیسا ہو ویسی بی پارٹی ہے بی جے پی کی ایسے کئی سنگٹن بھی بی پارٹی ہے بی جے پی نے دنگا کر آیا ہے یا نہیں کر آیا میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہے آپ بی ٹیم اور یہ اور ٹیم پہ مجھ جائیے سر بی ٹیم ایکس ٹیم وائی ٹیم پہ مجھ جائیے آپ یہ بتائیے بی جے پی نے دنگا کرایا ہے آپ کے حساب سے نہیں کرا ہے دیکھیں کل جو پھترا کیا وہ شرارتی تتوہ مسلم سنگٹانوں سے سمت دیتے یہ پہلے ایڈبیٹ کرتا ہوں بی جے پی نہیں تھی بی جے پی تھی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کل مسلم سنگٹانوں نے دنگا کرایا ہے آج بی جے پی نے دنگا کرایا یہ کہہ رہے ہیں آج بی جے پی کا بانتا کل مسلم سنگٹانوں کا بانتا انہوں نے بھی دال پترے پہکے انہوں نے بھی پترے پہکے یہ سب اوٹ کی راج دیتی کر رہے ہیں ٹیگ ہے آپ نے کہا اب یہ سر تتھیا ہے یا یہ تتھیا نہیں ہے یہ کلپنا ہے سر یہ فیصلہ کریں گے درشک یہ میں چھوڑوں گی درشکوں کے اوپر رام قدم جی حالانکہ نسی پی اور خاص طور پر شیف سینہ کی بیچ اس دسکاشن میں پہلے سترہ منٹ میں یہ تو سمجھ میں آیا کہ دونوں کے بیچ میں تھوڑی سی کنفیوشن ہے لیکن ایک بات تو ابھی شیف سینہ نے بھی بولی کہ کل کا دنگا مسلم سنگٹانوں نے کرایا ہے لیکن آج جو ہوا اس کے لیے صرف اور صرف بی جے پی ذمہ دار ہے یہاں پر سرکار کے پروکتہ کے اور سے جو آئی ہے انسی پی کی پروکتہ ان کو کئی وار سوال پوچھا گیا کہ ترپروں میں گھٹنا گھٹی ہے یا نہیں گھٹی تو ان کو بنیادی بات ہی نہیں پتا کہ وہاں پہ کوئی گھٹنا گھٹی نہیں یا کیول افوا کے آدھار پر ہوا ہے اور یہ دوسروں کو ادھین کی پارٹ سکھا رہی ہے پوری طرح سے ان کی جھٹلانی والی باتیں آج دیش دیکھ رہا ہے پہلے راشتہ وادی کے پروکتہ نے کہا کہ کل دنگیں کس نے کیے ہیں اس پر شیوسرہ کے پروکتہ کا کچھ اور کہنا ہے پوری طرح سے مہاراج کے تینوں دولوں نے اسے پورسکرات پورسکرات کیا ان دنگوں کو اور وہ بھی کیول اور کیول آگامی آنے والے چناؤں میں کسی ایک دھرم کے لوگوں کو تشکی کرنے کے لیے انہیں خوش کرنے کے لیے یہ پورا شڑی انتر کے تحت ہوڑا ہے اب ٹائمنگ دیکھئے راہل گانڈی کا بیان آتا ہے راہل گانڈی کے بیان کے ترنگ بعد وہاں پہ راشد علیہ کا بیان آتا ہے اس بیان کے بعد مہاراج میں الگ بیٹھے کے ہوتی ہے اور بیٹھے کے سو دو سو نہیں ہجاروں لوگوں کی بھیڑ میں بیٹھے کے ہوتی ہے وہاں پر فلس کی خوفیہ ایجنسی کے پاس پوری جانکاری ہے پر مہاراج کے تینوں دل اس پر چھپی رکھتے ہیں اس پر خاموشی رکھتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ چاہ رہے تھے یہ دنگے ہو ہم مہاراج میں ہماری پانچ ورد سرکار تھی ایک بھی سامپردائی دنگا نہیں ہوا ہم کوئی دنگے کا سمرتھن نہیں کرتے آج بھی ورطمان میں دیبیندر وڑنجی سے لے کر کے ہمارے سارے کیندریہ نیتاؤں نے امن کی شانتی کی پہل کیے سب سے انوروت کیا ہے پر دربھاگ یہ ہے کہ ستہ کے سیحاسن پر بیٹھ کر یہ تینوں دل دنگے کو پرسکروت کر رہے ہیں دنگے کرنے والے لوگوں کا سمرتھن کر رہے ہیں یہاں پر ویدیہ جی کو یہی نہیں پتا کہ تریپورا میں گھٹنا گھٹی نہیں وہ کیسے آتی ہے اور آکر کے دوسروں کو جان کے پارٹ پڑھا دیئے آپ پہلے پتا کہیں آپ پر آروپ لگا رہی ہیں آپ ان پر آروپ لگا رہے ہیں ویدیہ جی سن لیجے میں بی جی پی کا آروپ آپ پر یہ ہے کہ آپ ہندووں کو ڈرہا رہے ہیں آپ کی سرکار ہندووں کو ڈرانے کی سازش رچ رہی ہے دیکھئے میں آپ کو پھر سے بولتی ہوں کہ بھاجپا جو سکھت کو ہندو بتاتا ہے وہ اصل میں ہندو نہیں ہے یہ ڈھونگی ہندو تو ہے ان کا ہم لوگ سچے ہندو ہے اور ہم لوگ کسی دنگے سے ڈرچے نہیں کیونکہ ہم لوگوں نے کچھ کیا نہیں تو میں ان کو بتانا چاہتی ہوں ان کے نیتا ہے اوپر ٹی وی کے کیمرہ کے سامنے بتائیں گے کہ دنگے نہیں کرنے ہیں لیکن پیچھے سے کارے کرتاوں کو پتھراؤ کرنے کے لیے یہ لوگ ہی کہتے ہیں یہ گجرات پیٹرن چل رہا ہے گجرات پیٹرن مہاراٹھ میں سکسیس کول کرنے کا ان کا پریاست ہے لیکن مہاراٹھ میں ہم لوگ نہیں ہونے دیں گے اس کو ویدیہ جی آپ کے پاس ثبوت ہے کیونکہ جو آپ آروپ لگا رہی ہے بہت گمبیر ہے بہت گمبیر آروپ آپ لگا رہی ہے مہاراٹھ میں تو آپ کی سرکار ہے مہاراٹھ میں سرکار آپ کی صرف پولٹیکل آروپ آپ یہ سمجھئے آپ کا لیو فیل ہو گیا سرکار آپ کی ہے جواب تھی آپ کی ہے آپ بھی اگر ہونکی طرح پولٹیکل آروپ ہی لگائیں گے مہم کبھی کیسے بات بنے گی مہم آپ سوال تو سنیے پلیز میرا آپ کو میں نے اس ڈیبیٹ میں سب سے زیادہ ٹائم دیا ہے میں پلیز تو سوال تو سنیے یہ تو آپ ماننے گی کہ لیو فیل ہو گیا یہ جو تصویریں آئیں یہ مہاراٹھ کے لیے اچھی تصویریں نہیں ہیں آپ آروپ کسی پر لگا لیجیے پولٹیکل آروپ لیکن جواب دہی تو مہم آپ کی ہے نا جواب دہی آپ کی ہے سبوت آپ کے پاس ہونا چاہیے نا جب آپ یہ پولٹیکل آروپ لگا رہی ہیں آپ کے پاس ہے وہ سبوت دیکھئے میں جو آروپ نہیں لگا رہی ہوں جو وہ ہو رہا ہے دو دن سے وہ میں بتا رہی ہوں کل مورچہ نکلا تھا شانتی سے نکلا تھا اور بعد میں سب شانت ہونے کے بعد بھی سب ٹی سی وی ٹی وی چینل پہ یہ نیوز آ رہی تھی ابھی سب کنٹرول میں ہے کچھ دنگا وغیرہ نہیں ہے کل امرواتی بھی شانت ہو گیا تھا صوبہ بھی امرواتی شانت تھا لیکن مہاراشتر میں چاہے ایسٹی کا سرائک ہو چاہے کچھ بھی ہو بھاجپو والے وہاں پر جاتے ہیں اور ہر جگہ جا کے دنگا کس طرح سے پھیلائے جائیں گے اس کے لیے وہ کام کرتے ہیں میں اب آپ خود کنٹیوزن کی ستھی کر رہی ہیں میں سن لیجے میری بات آپ نے کہا کل دنگا نہیں تھا ناندیر کی تصویریں ہم نے دکھائیے وہ تصویر ایک بار پھر سے سکرین پڑھ لے آئیں کل کی تصویریں بھی سکرین پڑھ لے آئیں ویدیا جی میں پلیز میں مہارام سے ایک ہی پولٹیکل آرب کو بار بار دھو رائیں گی تو مہم کیسے چلے گا آپ کبھی کہتی ہیں دنگا ہوا نہیں پھر کہتی ہیں دنگا ہوا کبھی آپ کہتی ہیں میں آروپ لگا رہی ہوں پھر آپ کہتی ہیں میں یہ آروپ نہیں لگا رہی ہوں تصویریں جھوٹ نہیں بولتی میں تصویریں خود بخود کہانی بیان کر رہی ہیں اور جب اگر دنگا نہیں ہوا تو پھر بیجے پی پر آروپ کیوں اپنے آپ میں یہ سوال بھی کڑا ہو جائے گا کیونکہ یہ تصویریں ہیں اس لیے سوال بھی ہیں اور ان پر جواب بھی چاہیے اتیکر رحمان ابھی آپ نے سنا کشور تیواری نے کہا مسلم سنگڑنوں کی وجہ سے دنگا ہوا دیکھئے تیواری جی تیواری جی بڑے ذمہ دار آدمی ہے بہت ذمہ داری سے انہوں نے کہا ہے اور اگر مسلمانوں نے اس کام کے اندر حصہ لیا ہے تو پوری طرح سے ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے آدیتی جی یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیمرہ آپ نے تیرپورا میں پہنچایا ہی نہیں تصویریں جب ہی لی جاتی ہیں جب کیمرہ پہنچے جان بوچ کر کیونکہ آپ گیلریز کو پلے کرتی ہیں بی جے پی آر ایسے سمرتن کرتا ہے آپ کا چینل آپ نے تیرپورا میں کوئی بھی گودی میڈیا کا کیمرہ نہیں پہنچا تو تصویریں کہاں سے آئیں گی پہلے تو مجھے آ رہی تھی آپ کی ان انرگل باتوں پر حسی کیونکہ آپ لوگوں کے لیے تو پنچنگ باگ بن چکا ہے میڈیا پنچنگ باگ بن چکا ہے سر پہلے آپ ایک بات سمجھ لیجے کوئی گھٹنا ہوتی ہے تو اس کی تصویر ہوتی ہے سر اور آپ یہ کہہ رہا ہے نا کہ میڈیا گیلریز کو پلے کر رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے اپنی ناکامی کو میڈیا کے سر پھوڑنا کر دیجے بند بلکل بند کر دیجے اگر آپ سن لیجے میری بات سن لیجے آپ لوگوں کو صرف آ کر ڈیبیٹ میں اینکر کو کٹ گھرے میں کھڑا کرنا ہے چینل کو کٹ گھرے میں کھڑا کرنا ہے دس سیکنڈ بھولنے دیا ہے نہیں نہیں آپ نے اگر میں آپ کو ٹائنگ دے رہی ہوں اور آپ آ کر اپنا آپ اگر آ کر اپنی بکلا ہاتھ ٹی چینل اور انکرس پر نکالیں گے سر اس کے لیے وقت نہیں ہے سن لیجے میری بات سن لیجے آپ سے جو سوال پوچھا گیا مسلم سنگٹھنوں کو لے کر جو آروپ لگایا کشور تیواری میں آپ اسے چھوڑ کر میڈیا کو کٹ گھرے میں کھڑا کرنے چلے گئے سر یہ آپ کا جواب ہے یہ آپ کا جواب ہے میں نے پہلے کہاں ان کو سزا ملنی چاہیے نہیں یہ آپ کا جواب ہے کہ اگر یہ آروپ لگ رہا ہے کہ مسلم سنگٹھنوں نے آگزنی کی تو آپ پلٹ کر کہنے کہ آپ کا کیمرہ یہاں کیوں نہیں گیا وہاں کیوں نہیں گیا سر جہاں گھٹنا ہوگی وہاں جائے گا بہت بڑا اسکت ہے کیمرہ وہاں کی جاتا ہے جہاں آپ بھیجتے ہیں سر یہ آپ کی اندرسٹینڈین ہے کیونکہ آپ کا عمل ہو جاتا ہے تو آپ نیجی حملوں پر اتر آتے ہیں ہمیں آپ کو مدعے پر بات کرنی ہے اس ٹاپک پر بات کرنی ہے لیکن نجی آروپو کے لیے نجی حملوں کے لیے منچ نہیں ہے سر اور دوسری بار دوسری بار آپ کو کہہ رہی ہوں جس پلیٹ فارم کا آپ سممان نہیں کرتے اس پلیٹ فارم پر آپ بیٹ رہے ہیں یہ تو آپ کے بارے میں زیادہ بتا رہا ہے یہ تو آپ کو زیادہ ایک سپوز کر رہا ہے تو پہلے آپ دیسائی کر لیجی آپ جہاں بیٹھے ہیں آپ اس پلیٹ فارم کا سممان کر سکتے ہیں ورنہ آپ کو آئینہ دکھایا آپ نے کونسا آئینہ دکھایا مجھے آپ نے کونسا آئینہ دکھایا تقسیوں سے دور دوش پرچار دوش پرچار آپ سے جواب دیتے نہیں بن پڑا کی آروپ لگایا کشورتیواری نے کہ مسلم سنگٹ انہوں نے انسا کی مسلم سنگٹ انہوں نے آگزنی کی تو آپ میڈیا سے پچھلے آپ کا میڈیا کے دور میں آپ اپنی ڈیپینڈنسی دکھا رہے ہیں میڈیا پر اور میڈیا کو کٹ گھرے میں کھڑا کر رہے ہیں آپ لوگوں کی عادت بندی یہ شوٹنگ دمیسنجر اور اس طرح کی باتوں کے لیے بے بنیاد آروپوں کے لیے ٹائم نہیں ہے ڈکلیف ہوگی ڈکٹر اودیت راج ان کا آڈیو ڈاون دیجے آپ ڈکٹر اودیت راج بی جے پی کا آروپ ہے ڈکٹر پورا اور ہندوتو کے خلاف دوش پرچار کے بااد یہ دنگے ہوئے ہیں سیدھے طور پر ہونڈی کٹ گھرے میں آپ کی پارٹی کو کھڑا کر رہے ہیں ڈکٹر ایسا ہے کہ دنگا کسی کے دورہ کہیں بھی کیا جائے یہ غلط ہے اس کی میں نندہ کرتا ہوں مرے ایاد کمز میں میں آدمی نہیں آرہا ہے کہ آپ نے ایسا کر کرم جو وہاں پر امروتی میں ہوا، اندیر میں ہوا جو ہنسا ہوئی اس ترورپر آ پر بھی کوئی کر کرم آپ نے کیا ہو اس طرح سے سیر، آپ زینیوزیں دیترہے ہیں ہنے میں نے دکھتا ہوں ہاں سر، پلیز دیکھ سر مجھے میرا کے لئے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے اس کی نندہ کری جانا چاہیے نہیں ہونا چاہیے میں اس کی نندہ کرتا ہوں جو بھی وہاں پر ہوا ہے اگم یہ ہے کہ یہ نہیں ہے ڈیموکریسی میں یہ راستے یا طریقے بلکل نہیں اجازت دیے جاتے ہیں جس طرح سے میں دیکھ رہا تھا کہ توڑھوڑ ہوا وہاں پر اس کی نندہ کی جاتی ہے سن نندہ تو ٹھیک آپ یہ بتائیے مہاراشت میں آپ کی پارٹی بھی سرکار میں شامل ہے مہاراشت کے یہ تین جن امرواتی ناندیڑ مالے گاؤں ہی جو بات کی جاری ہے یہ کیوں سلگے کون ہے اس کے پیچھے نہیں اب کئی بار جروری نہیں کہ اس کے پیچھے کوئی ہو ہی بات تو اچانک بھی ہو جاتی ہے اور اپنی سرکار ہے وہاں پر کانگریس سیم سینا اوی ان سی پی کے سرکار ہے تو یہ تو جاہر سی بات ہے کہ کرنے ہی نہیں دیں گے اپنے سرکار کے خلاب کوئی کون کرتا ہے تو جو بھی دنگائی کیا ہے اس کو پکڑا جانے چاہیے ایڈینٹیفائی کیا جانے چاہیے اور اس کو سجا دیا جانے چاہیے تو میں تو نہیں لگتا ہوں کہ کوئی پیچھے اس کے ہوگا تمام سارے آتتائی لوگ ہیں اور ان لوگوں کو بلکس سکت سجا دیا جانے چاہیے جاہے جس کی سرکار ہوں نہیں نہیں آپ کہہ رہے ہیں سرکار کسی کی بھی ہو لیکن آج تو سوال جو بی جی پی نے پوچھا سا سوال جو بی جی پی نے پوچھا میں ایک بار ریپیٹ کر دیتی ہوں کیا کہا انہوں نے کہا بیان کتاب سوشل میڈیا پر دوش پرچار اور دنگے ایک ساتھ نہیں ہو سکتے کانگریس پارٹی کی تو ان کا اسے ہی ڈرتے ہیں اگر راہل جی سانس لیتے ہیں تو بھی میڈیا بھی ہے اور بی جب بھی ایک دم گھبڑا جاتی ہے تو اب تہنے کا تو کچھ بھی یہ کہا سکتے ہیں میں سو چیجے کہہ سکتا ہوں پچاس چیجے کہہ سکتا ہوں کتنے جگہ جگہ پر لنچنگ ہوتے ہوتے ہوئے ہیں اور جبکہ ان کے لوگوں کا ہاتھ بلند سر میں کیا ہوا دروگا مارا گیا اس کے بعد میں وہ جب چھوٹا تو اس کا کس طرح سے افرندن کیا گیا تھا کس نے کیا تھا یہ تو بی جی پی اور بجرنگ دل اور بشتو ہندو پرشت بالوں نے کیا تھا یہی ہجا کس نے کیا تھا یہ تو بی جی پی اور بجرنگ دل اور بشتو ہندو پرشت بالوں نے کیا تھا یہی ہجاری باگ میں ہوا ہے انہوں نے لنچنگ کیا تھا سر آپ ان کے اپ گنا رہے ہیں ان پر اروپ لگا رہے ہیں جو اروپ آپ کی پارٹی پر لگ رہے ہیں جو تصویریں سامنے رہے ہیں اس پر آپ جواب نہیں دے رہے سر اس پر آپ جواب نہیں دے رہے ہیں جواب رام قدم سے لی جی اب جواب لی جی رام قدم سے جو کام چلتا ہے جو شاہسان میں ہے جو شاہساک ہے بس وہ نندہ کر کے کام چلائے گا اس کی اکاونٹیبیلٹی نہیں ہے سر اس کی جواب دے ہی نہیں ہے یہ ایک طریقہ کا فیلیر نہیں ہے سٹیٹ مشینری کا بلکل ہے بلکل ہے بلکل ہے سٹیٹ مشینری کا فیلیر ہے ڈال میں ت Brill سر بلکل ہے سوال کر لیا میں نے تین مار کیا آپ سے تو ہم نے جواب دے دیا کہ آپ مان رہے ہیں آپ نے مان لیا نا فیلیر ہے نہیں یہ سرکار فیلیر نہیں ہے جو آتنکی ہیں بدماث ہیں اور انہوں نے کیا ان کے خلاف پر ہر سرکار فیلیر ہے کوئی سرکار کامیاب نہیں تو چوک ہو گئی چوک مان رہے ہیں سرکار سے چوک ہو گئی سرکار سے چوک ہو گئی روز ہری آنا میں مار پیٹ ہو رہی ہے سر آپ اتنا کنفیوزن کی ستھی کر رہے ہیں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے ہم مان رہے ہیں فیلیر ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سرکار کو فیلیر کیسے مانا جائے گا جواب لے لیجے رام قدم رام قدم اس کے بعد ویدیا جی جلدی جلدی یہ ووٹ بینک کی لڑائی بھی ہو رہی ہے دیکھیں آدیت جی یہاں پر یہاں پر آدیت جی سرکار کے تین پروکتہ تین دلوں سے آئے ہیں اور شاید جھوڑ بھی بولتے سمیں اس کا صحیح ابھیاس انہوں نے کیا نہیں ہے اس لئے تینوں کی جو تین الگ الگ دلیلے ہیں وہ کہیں پر بھی میل نہیں کھاتی پہلی بار آپ سکرین پر دکھا رہے ہو کہ کل کس پرکار سے دنگے ہوئے کیسے فترہ ہوا کیسے دکانیں جلائی گئی اور اس کے بگل میں ان سی بی کی نیتا کہہ رہی تھی کہ مہاراش پہ کل شانتی پورو طریقے سے مرچہ نکلا یعنی جھوڑ بولنے کی بھی حد ہوتی ہے کتنی حدیں پار کر کے یہ تینوں دل جھوڑ بولیں گے کانون اور ویوستہ کی دھجیاں اڑ چکی ہے سارا دیش دیکھ رہا ہے اور یہاں کانگریس کے ورش نیتا کہتے ہیں کہ یہ سرکار کا فیلیر نہیں ہے تو پھر کیا یہ لوگوں کا فیلیر ہے جب وہاں پر لوگوں کو سمبودیت کر کے کوئی کام پر نہیں جائے گا کون کیسے پتراؤ کرے گا اس کی میٹنگ ہو رہی تھی تو آپ کی پولیس کی خوفیہ ایجنسی کیا کر رہی تھی کیا کنبکرونی میدرہ میں وہ سو رہی تھی ان کا ریپورٹنگ تمہاری سرکار کے پاس آیا تو سرکار نے ایکشن لینے کے نیردیش کیوں نہیں دیئے یہ سارے جو بندو ہیں مہارات سرکار کے روئیے کو شک کے کڑ گھرے میں کھڑی کرتا ہے اور اس کے بعد پنا ایک بار کہوں گا کہ راحل گاندی کا بیان اور یہ دنگے ان کا ٹائمنگ یہ پوری طرح سے ساجیش کے تحت ہے اور ساجیش کیا ہے آنے والے پانچ راجوں میں چھنا ہونے والے وہاں پر کانگریس پوری طرح سے مات کھائے گی اس کے لئے کسی ایک دھرم کے تشتی کرن کے لئے جو تریپورا میں گھٹنا گھٹی نہیں وہ گھٹنا کی افوائے جانبوش کر کے فیلا کر اپنے ہی کچھ لوگوے کے دوارہ انہوں نے یہ پورا دنگا پرسکرٹ کیا ہے یہ ہمارا پوری طرح سے ادھیان کے ساتھ آروپ ہے یہ پہلا پوائنٹ سر وہ آپ پہ آروپ لگا رہے ہیں آپ ان پر آروپ لگا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ایک دھرم کے تشتی کرن کی بات یہ آروپ آپ پر لگا رہے ہیں اور یہ پہ آپ پہ بہت امپورٹنٹ ہے اسی لئے آج ہم نے ہم نے سوال ہی اٹھایا کہ چناؤ آیا دنگا لائیا ویدیا جی یہ ووٹ بینک کی سیاست ہو رہی ہے جی دیکھئے جی دیکھئے رام قدم اتنے جھوڑے ہیں اور ان کی بیجی پی پارٹی ہمیشہ جھوڑ بولتے ہیں یہ آپ کو معلوم ہے میں یہی کہتی ہوں کہ آپ نے جو شروعات میں شروع کی میں مجھے معلوم نے آپ بولے یا کون بولے کانگریس کے کارے مہ کال میں مسلم راشتر تھا یہ جو ویدان آپ کے چینل سے ہوا ہے وہ سرا سرگلت ہے ویدیا جی آپ نے یہی پرولم میں آپ کے یہی پرولم میں آپ دھیان سے نہیں سنتی ہیں آپ دھیان سے نہیں سنتی ہیں یہ چینل بول رہا ہے سا آپ سن لیتی نا یہ بیجی پی نے کہا سودان شتری ویدی نے کہا ان کے حوالے سے ان کا سٹیٹمنٹ پڑھا میں نے تو مہم آپ دھیان سے سنیے نا چینل کیوں بولے گا چینل کا کیا لے رہی نا ان سٹیٹمنٹ سے چینل بحث کر رہا ہے آپ سے جو سوال کریے ووٹ بینک کی پولیٹکس کا اس کا جواب دیجئے نہیں نہیں ووٹ بینک کی پولیٹکس پر لے گا جو آروم لگا رہے ہیں اس پر جواب دیجئے مہدان کے اوپر میرا اکشیب ہے بھاجپا کے پروکتہ جو جو خود ڈھونگ ہے ڈھونگی ہندوتو ہے اور پانچ راجوں میں جو چھناو آئے ہیں اس کے لیے انہوں نے پھر سے ہندو مسلم کر کے ہم لوگ ہندووں کے سپورٹ ہو رہی ہے کہنے کا جو ان کا پریاس ہو رہا ہے وہ غلط ہے بھاجپا کو ابھی پتہ چلنا چاہیے لوگوں کے سامنے ان کی اصطیت آئی ہے اور میں یہی کہتی ہوں کہ ڈیزیل پیٹرول کے بھاو اتنے بڑھا دیا انہوں نے اور مہنگی ہوتے ہو گئے یہ نوڑ بندی سے لوگوں کا نقصہ ہو گیا ہے اور یہاں پر کسانوں کو کچلنے کچلنے کا کام بہت بڑھا گیا ہے دنگے کو لے کر آپ سے بھی سوال ہے نا میہم دنگے کو لے کر تو آپ سے بھی سوال ہے اتیکو رحمان ووٹ بینک کی سیاست ہو رہی ہے تو ہم لوگ تو مہم آپ ان کو مہنگائی یاد دلاری ہے وہ آپ کو دنگے یاد دلائیں گے قانون پہ بستہ بھی تو اپنے آپ نے ایک بڑا مددہ ہے قانون پہ بستہ بھی تو اپنے آپ نے مددہ ہے پہلے کومنٹ اتیکو رحمان کا لیں گے اس کے بعد ڈاکٹر اودیت راج اور پھر کشورتیواری پلیس جلدی جلدی جی سب سے بڑا ذمہ دار ووٹ پینک کی سیاست کرنے والا کون بی جے پی دو سیٹ تھی رام مندیر کے نام پر ایپسلیوٹ میجوریٹی میں آئے سونگتا نہیں تھا ان کو کوئی پورے بھارت کے اندر کوئی گھاس نہیں ڈالتا تھا ان کو صرف اور صرف رام مندیر کے پلینک کے اوپر دو سیٹ سی دو سیٹ اور دو سیٹ سے ایپسلیوٹ میجوریٹی میں بے شرمی کی حد ہونی چاہیے اگر کسی نے ووٹ بینک کی راجدیتی کیے تو وہ بی جے پی نے کیے بات میں آپ کانگریس کو بھی زمیدہ ڈہرائیے سپا کو بھی زمیدہ ڈہرائیے مجھے اس سے کوئی سنکوش نہیں ہوگا لیکن اس کے اندر لیڈرشپ اگر کسی نے کیے تو وہ بی جے پی آرے سے اس نہیں کیے سر ایک بات تو بتائیے ابھی مسلم سنگٹنوں پر آروپ لگا رہے تھے کشور تیواری ویدیا جی چپے سادے رہی وہ کیا تھا وہ کیا تھا جتنے بھی مسلمان اس کے اندر شامل ہو کوئی بچنا نہیں چاہیے سکھ سے سکھ سزا ملنی چاہیے یہ ہمات رام قدم لوگ تنطر میں جنتا بوٹ کرتی ہے لوگ تنطر میں جنتا بوٹ کرتی ہے آپ شاید بھول گئے ہیں یہ بات اور آپ کو بی جے بی کا دو سیٹ سے سختہ میں آنا خٹک رہا ہے دو سیٹ سے سختہ میں آنا خٹک رہا ہے لیکن دیش کی سرو چدالت کے فیصلے کو دیش کی سرو چدالت کے فیصلے کو تشتی کرن کے لیے بدل دیا جانا وہ آپ کو نہیں کھٹکا وہ آپ کو نہیں یاد رہا ابھی اس سوال کا جواب دیتے ہوئے جب آپ یہ نمبرنگ کر رہے تھے سر آپ رتھیاترہ پر رہیں گے لیکن جو میں نے آپ سے سوال پوچھا کہ سر وچ نیالے کے فیصلے کو کیوں بدل دیا گیا اور کسی لیے بدل دیا گیا وہ تشتری کرنا بھول گئے جو کہ اس سے کہیں پہلے ہوا تھا تب آپ نے جواب نہیں دیا تب آپ کی زبان پر پالا لگ گیا کوئی بات نہیں یہ آپ دکھا رہے ہیں دنگے پر بھی کیسے سیاست ہوتی ہے دنگے پر کس طرح سے ووٹ بینچ سادھا جاتا ہے یہ پچھلے 38 منٹ میں ہمارے درشکوں کو آس سمجھ میں آ گیا ہوگا ڈاکٹر ادیت راج بیدیا چمبھار جی ابھی اتیکو رامان جی بول ہے اور کدم جی میرے بھائی میرے دوست ہیں انہوں نے کہا کہ ترپرا میں تو گھٹنا ہوئی ہی نہیں تو آجتی جی آپ تو ان کے اوپر کمنٹ نہیں کیا کیا بول رہے ہیں کیسے نہیں ہوئی ہے تو مہاراست میں گھٹنا ہوتی ہے آگجنی ہوتی ہے ترپرا میں ہوا ہی نہیں تو ان سے اتنا بڑا جھوٹ یہ لوگ بولتے ہیں اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ جس کا کوئی سیما نہیں ہے یہ ہے آج کی استحتیتی ہے جو اتیکو رحمان جی کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں جو فوٹو دکھائے گے وہ گھٹنا گھٹی نہیں ہے آپ اپنی جانکاری آپ اپنی جانکاری لیدیے جانکاری کے آن پر گوزئے ہم چاہتے ہیں مہاراست میں ہم مہاراست میں ہم مہاراست میں اور بڑکی نہیں چاہتے آپ آپ اس پرکار کا سٹیٹمنٹ دے کر کے آپ اور اس دھڑکوں کو دھڑکوں کو بڑکانے کا پریاد کر رہے ہیں ایسا نہیں کری اس پرکار کا گستاز آپ نہ کریں جو فوٹو دکھائے گے وہ گھٹنا وہاں پر گھٹی نہیں ہے یادی آپ کا بھی ادھرہ ادھرہ ہے تو پہلے جا کر آپ ادھرن کریے آپ سانسد ہو آپ پوری جانکاری لیجے ادھرہ جانکاری پر مہاراست میں دور رہ کر کے مہاراست میں جنگے پھرکانے کا کام ہاتھ جوڑ کر آپ سے ادھرہ جانکاری لیجے آپ دھڑکانے کا کام مت کرو آپ پہ ادھرہ جانکاری ہے جیسے اس کے بعد میں اس دسکشن کو کلوز کریں گی سر جلدی سے کشورتیواری جی کشورتیواری جی کشورتیواری جی 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 کوٹ بینک کی سیاست ہو رہی دھنگا میں بھی یہ دیکھو میں بتاتا ہوں کی مہاراست میں ہندو اردہ سمراہ پالا ساہ ڈھاکرے کا مہتا ہندو ڈھاکرے یہاں پر مکہمتری ہے یہاں ہندو اور مسلیب دونوں بھی بہت سیف ہے لیکن کل کی گھٹنا جو ہے جو پانچ راجیوں میں الیکشن آ رہے ہیں اس لیے ہوا ہے یہ سمجھ دوں کیا کچھا پانچ راجیوں میں جو الیکشن آ رہے ہیں اس سے کنیکٹڈ ہے یہ دنگی ہوتے ہی چنانو آنے کے بازی کیونکہ مسلی موٹو کا فولوریزیشن کے لیے تو کتاب آئی اور اس کے لیے اس کے لیے دنگا آ گیا یہ سب دنگائی کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے بھاجت نابضیت ہوتی ہے تو سب لوگوں نے پیان سے رہنا چاہیے یہ دنگائی بھاجت پا ہے آپ کے سب سے یہ دنگائی بھاجت پا ہے نہیں نہیں اب دنگے ہوتے اس کا زیادہ فائدہ بجے کو ہوتا ہے کیونکہ دنگے کا ماسٹرمائن کون ہے کون ہے کتنے دن میں پکڑ لیں گے آپ انہیں کون کون دنگے کا ماسٹرمائن کون ہے نہیں نہیں سرکار ہوتا ہے ان کے پاس ریپورٹ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ایکشن کیون نہیں لیا کیا اس کا جواب دیں گے ٹھیک ہے سر سن لیجی جواب سن لیجی کشو ہمارے پاس input ہے لیکن ہم نے پولیس بھی لگا تھے لیکن اتنی بھاری بھاری ماترہ میں جنگائی وہاں پر آگئے تھے یہ سب غلط ہو رہا ہے مہاراست یہ بہت شانتی تھا ایک جواب دیجئے لیکن 42 منٹ قریب اس دسکشن کے ہم نے تین آوازیں سنی مہاراست سرکار سے کانگریس اپنا راہ گل آپ رہی ہے شیف سینا اپنا اور NCP اپنی ہی رہ پر ہے اور کل ملا کر جس سوال کا جواب آپ کو ہمارے اس دسکشن میں مل گیا ہوگا کہ ہم بار بار یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ چھنا آیا دنگا لائے آپ سبی میمانوں کا بہت بہت شکریہ زینی اس کے ساتھ جوڑنے کے لئے ہم جل لٹ رہیں آپ رہی ہمارے ساتھ دنگا دنگا دنگا